بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج بہت یونیک قسم کے پکوڑے ہیں آلو کے پکوڑے تو آپ نے کھائی ہوں گے بنتے ہوں گے بہت سارے خود بھی بنا کر کھائی ہوں گے اور دوسروں سے بھی کھائی ہوں گے لیکن آج میں جو پکوڑے بنا رہی ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت مختلف ہے بہت ہی ذائکے دار مزے دار ہیں یونیک ہونے کے ساتھ مزیدار بھی بہت ہے آپ نے بس ویڈیو کو آئند تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پرائس کرنا ہے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹکیشن ملے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے لے لیا ہے بیجزن یہاں پر میرے پاس ہے ہرا دھنیا دو کھانے کے چمچ چوب کر لیا ہے ایک عدد درمیانے سائز کی پیاز میں نے باریک چوب کر لیا ہے تین سے چار عدد دھری مرچیں باریک چوب کر لیا ہے چار سے پانچ عدد لیسن کی کلیاں اس کو میں نے بیلکل باریک چوب کیا ہے ٹھیک ہے مسالوں کی طرف آتے ہیں ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ڈیڑھ چائے کا چمچ یہ کٹا ہوا دھنیا ہے گرم سالہ پاورڈر آدھی چائے کا چمچ اجوائن لی ہے کٹی ہوئی لائل میرچ میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے حلدی تھوڑی سی کلر کے لیے اور یہاں پر ہے میرے پاس کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ لائل میچ کو پاورڈر اپنی مرضے سے لے سکتے ہیں ایسا کرتے ہیں تمام مسالے پہلے بیسن میں ڈال گیتے ہیں اور بیسن کو مکس کرنے کے بعد ہم ہاتھ سے بیسن کو گھولیں گے کیونکہ اچھا سب پھینٹنا ہے ہم نے بیسن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالیں گے تھوڑا میں آپ کو بتا دوں گی اس میں کتنا پانی ڈالا اور میں آپ کو بتاؤں گی ہم بیسن کو کس طریقے سے پھینٹیں گے اس میں تقریباً آدھے کپ سے زیادہ پانی جائے گا آپ نے اس طریقے سے بیسن کو پھینٹنا ہے 3 سے 4 منٹ اس طریقے سے اور بیسن کو آپ نے بہت زیادہ پتنا نہیں کرنا میں آپ کو بتا دوں گی کتنا پانی گیا اچھا جی دیکھیں اس میں تقریباً پون کپ پانی گیا ہے اور اس طرح میں نے اس طرح پھینٹ پھینٹ کر بیسن کو تقریباً 2 منٹ تک پھینٹا ہے اس سے بیسن بہت ہی ہلکا ہو جائے گا اور پکوڑے بہت ہی لاجواب بنیں گے اور پانی کی قوانٹیٹی آپ کے بیسن کی قوالٹی پر ڈپینٹ کرتی ہے اور نمک میرچ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا روزن نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک نمک تھا جتنا میں نے اس میں ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح پھینٹنے کے بعد بیسن جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور پکوڑے بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس لیے میں نے ہاتھ سے بیسن جو ہے اس طرح اس کو گھولا ہے آپ چاہیں تو چمچ سے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بہت ہی اچھا پھینٹا جائے گا جو کمنشل ریسپیز ہوتی ہیں اس میں ہاتھ سے ہی زیادہ تر کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ریکھیں یہ ہمارا بیسن جو ہے یہ اس ٹھیکنس میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کرتے ہیں تمام چیزیں میں اس میں ڈال دی ہیں چوپ ہوا پیاز ہرا دھنیا ہری مرچیں اور لیسن اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے کیونکہ ہمارا کام پھینٹنے والا ہو چکا تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بیٹر اب ہم چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب اس طرح میں نے ایک چھلکو سمیت گول آلو کاٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مٹائی کتی ہے ٹھیک ہے اور آئل جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے اور یہاں پر جو ہے میں پکوڑے پکوڑے تو آئل فل گرم ہونا چاہیے تو اس طرح ڈپ کریں یہ دیکھیں میڈیوم فلیم کر لیں جب آپ آئل فل گرم کر لیں تو میڈیوم فلیم کر لیں اور اس طرح کوشش کریں ساری چیزیں اس کے ساتھ چپک جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہاں پر یہ میں ڈال رہی ہوں اس کو تمام پکوڑے جو ہے وہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور اس کو ہم پر لٹ دیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست بنتے ہیں بہت ہی مزے کے یونیک قسم کے یہ پکوڑے ہیں تو گولڈن سا کلر کر کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے باہر وہ پکوڑے جو ہے ہم نے نکال لی ہیں فرائی کر کے اور باقی پکوڑے جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں پکوڑے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پرائی ہو رہے ہیں اور یہ بڑے ہی یونیک قسم کے پکوڑے ہیں ضرور ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے ان پکوڑوں کو ویڈیوم فلیم پر ہم بنا رہے ہیں ان کو تو تیار ہیں جی پکوڑے اور بڑے ہی زبردست قسم کے پکوڑے تیار ہوئے ہیں ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسر رہی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی